موسیقی میں اس کے ادارہ میں گیا ہوں موردہ پچھلے دنوں لاہور گیا تھا ڈاکٹر سرار صاحب کی تنظیم نے بلایا ریکارڈ کیا ہے اس کے جواب کے لیے ایک لیکٹر ریکارڈ کیا انہیں ایک کام پر دین تو میں نے کہا چلو یہ بھی پاس تو وہاں پھر وہ دے رہا تھے اپنے بنے ہوئے حریصت کتابوں کی اس پر بھی جو اس کے کارنامہ بیٹھا درست دے رہا لڑکیاں ننگے سر بیٹھے ہیں دکھایا ہوا بالکل اس نے کمر باندھی ہوئے کہ دین کو تباہ کرنا بہت بڑا سادسی آ رہی ہے بے دین قرآن کے نام پر ایک مراکہ اب قرآنی صاحب ہر شخص اٹھتا کتاب و سنت جو بھی اٹھتا نہ نیا بھئی چھوڑا بزرگوں کو قرآن و سنت قرآن و سنت ہے قرآن و سنت کو جو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو پہلے لوگ جن میں اتھرا انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک بات تو فہم کی ہے کہ سمجھ کس کی مانی جائی آپ نے چودہ سو سال کے سارے جون کو رد کر دیا آپ کے بارے میں کیسے سمجھا جائے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی اٹھے گا وہ کہہ رہا ہے یہ بھی خلط کہتا ہے یہ ترضیمانی ہے یہ جو ایک بزرگتہ حطفال بن جائے گا کھیل حکیم صاحب بن جائے گا گھر اٹھنے والا پہلی عمارت تباہ نئے سرے سنیٹ رکھو دین کے ساتھ ٹھٹھا بیلکل یہ ریاستہ بڑی سالش ہے اور سرمایہ بڑا ہے وہاں سب پینٹوں والے آ رہے ہیں کہ اندر میٹک دیو کہہ رہا ہے نہیں ملاقات نہیں اسے جی دسمبر میں شاید وقت ملے پتہ نہیں کون لوگ جاسوسی نظام ہے وہاں بے دینی ہے کوئی دینی رانگ نہیں قرآن مجید کیا ہے اس میں انہیں کیلئے قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے یہ انہیں کہ تعلق تو کسی اور چیز سے ہو اور قرآن مجید کو اس ساتھ میں ڈالا دیا جو کہ کوئی ہر سے ہم نے لیا ہوا ہے یہ جو مولانا مجید کی اور سید قطب کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسی وجہ سے پڑتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اے بسائے بلی سادم ہر شخص جو ہے وہ مخاصر بن کے بڑھ جاتا ہے اور وہ اب کس کی تفسیر کو ہم مانے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کی ہیں جو کہ صحیف ہیں مطاع کرتے ہیں اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے سطح ہوتی ہے ایک آدمی کی سطح یہ ہے کہ وہ قیرائی میں جاتا ہے وہ سیاہ کاما خضر کرتا ہے باریک سے باریک چیزیں جو ہیں وہ ہر مسجد کا حلوس میں سے تراش کرتا ہے اور کر لیتا ہے دوسرے آدمی کی وہ سطح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو سارے حضرت عمر نہیں تھے نہ سارے حضرت تحلی تھے بلکہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات آئیں ان میں اس پر عمر کیا وہ سب کچھ اتنی دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا تو یہ ہے مولانا مدودی کی ان لوگوں کی ضرورت فمیشہ ہی رہے گیا ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مدودی ہوگا کوئی نہ کوئی شدقت ہوگا عزیز نام اقبال نے یہ کہا ہے کہ رومی کے بارے میں بدور فتنہ اسر قہون ہو بدور فتنہ اسر روامن کہ اس زمانے میں جبکہ یونانیوں کی اس کا زور تھا منطق کا اس زمانے میں وہ آئے رومی کو اللہ تعالی نے دیا اور انہوں نے کہا کہ چند چند حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں رحم بخوا اور اس طور میں اللہ تعالی نے مجید کیا ہے اب وہ دیکھیں کہ رام اقبال کے بات جو آدمی بھی اوپر تھا پھر قرآن کی طرف پر آگے وہ کہا اس نے اور کیا کرنا ہے قرآن کی طرف تو یہ جو آتے ہیں یہ تو ہمیں قرآن مجید کی طرف دے جانے والے لوگ ہیں ان کے ہم ممنون ہیں اللہ تعالی نے جدائے خیر دے آج آپ دیکھیں کہ قرآن مجید یہ آپ تفشیم القرآن کو ایک طرف کر دیں مجھے بتائیں جدید آدمی کو قرآن مجید سمجھنے کے لئے کونسی تفسیر آپ کے پاس ہے یہ سارے جوانہ رہدہ وغیرہ لے کے دون سے ہی ہیں